جو کچھ معایدے جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں اسرائیل اور انڈیا کے درمیان اب جو ہے اس سارے معاملے پر ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے انڈیا جو ہے کنسٹرکشن ورکر پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو پہلا بیچ انڈیا سے ورکرز کا اسرائیل پہنچ چکا ہے ساٹھ سے زیادہ یہ ورکرز ہیں اور اسرائیل میں ان کا بڑا وام ویلکم کیا گیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ عجید دیوز اب نے دورہ کی ہے اسرائیل کا بھی مارچ میں پچھلے مہینے اور جو امبیسیڈر ہیں اسرائیل کے انہیں انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کیونکہ اگر انڈیا اسرائیل سے اسلحہ امپورٹ کرے گا اسلحہ خریدے گا تو ظاہر ہے اس کا واحد حدف تو پاکستان ہے اس وقت دیکھا جائے تو اگر تو آپ دیکھیں گلف میں تو گلف میں تو سب سے زیادہ جونار انڈیا کو دیا جاتا ہے پریفر کی جاتی ہے تو اسرائیل کے اندر جتنے بھی فرستینی ورکرز کام کرتے تھے یا تو انہیں نکال دیا گیا یا پھر وہ خود چھوڑ کر چلے گئے تو میرے اکل مندی یہی ہے میں ان سے لڑوں ہی نہیں تو اگر ہماس نے لڑائی کی ہے تو بھوگت نہ دو پڑے گا پہلے کیوں لڑائی کی وہاں اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشتگردی کا مرکز ہے اس کو ختم کیا جائے ورنہ ہمارا دنیا میں حالات برے ہوں گے انڈین میں انڈین کے جو اگر بات کرتے ہیں تو ان کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ کو سیدھی سی بات کروں تو ان کو ٹیکنیکل بھی ٹریننگز دی جاتی ہے ٹیکنیکل بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے ان کو ہیلو فرینڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگدہ دوستو بھارتی شرامیکوں کے پہلے جتھے کی ویدائی کے موقع پر بھارت میں اسرائیل کے راجدود ناور گلو نے کہا آج ہم نے سرکار سے سرکار جی ٹو جی سمجھوتے کے اتحد ساٹھ بھارتی نرمان شرامیکوں کے پہلے بیچ کا ویدائی سمارو ایوجد کیا یہ راستری ایک کوشل وکاس نگم سہیت کئی لوگوں کی کڑی محنت کا پڑی نام ہے مجھے یقین ہے کہ شرامیک اسرائیل اور بھارت کے بیج سارفچنک نیجی بھاگیتاری کے راجدود بنیں گے ورتمان میں اسرائیل میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ بھارتی رہ رہے ہیں ان میں سے ادھکتر مکھے روپ سے کے ٹیکر کا کام کرتے ہیں حالانکہ پچھلے سال 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے بیچ لڑائی شروع ہونے کے بعد اسرائیل میں پڑھنے والے ادھکتر بھارتی شاتر لوٹ آئے اسرائیل نے جون تک دس ہزار بھارتی کامگروں کو بلانے کا اعلان کیا تھا پچھلے مہینے اسرائیل میں صد شہر میں نیشنل لیبر فیڈریشن کمپلیکس میں بولتے ہوئے اسرائیلی ادھکاریوں نے کہا کہ جون کے ان تک دس ہزار کرمچاری بھارت سے آئیں گے جو ویدیشی کامگروں کی چگہ لیں گے اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ ٹاپک ہے پوری دنیا اس پر بات بھی کر رہی ہے لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی ایک دامات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے جاتے تھے یا تو انہیں نکال دیا گیا یا پھر وہ خود چھوڑ کر چلے گئے اب جو ہے اس سارے معاملے پر ایک بہت بری ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے انڈیا جو ہے کنسٹرکشن ورکر پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو پہلا بیچ انڈیا سے ورکرز کا اسرائیل پہنچ چکا ہے ساٹھ سے زیادہ یہ ورکرز ہیں اور اسرائیل میں ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا ان ورکرز کو فیر ویل پارٹی دی گئی ہے اور جو امبیسیڈر ہیں اسرائیل کے انہوں نے انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور بھی بہت سارے انڈیا ورکرز ہیں جو لائنیں لگا کر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اسرائیل میں جا کر کام کریں اور اچھا ریوینیو جنریٹ کریں اچھی روزگار کمائیں کیا کہنا چاہیں گے اسرائیل فلسطین کے درمیان جو تمام مسائل چل رہے ہیں ساری بات ہے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں ہم امریکہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی جاپ کرتے ہیں تو امریکہ جب جا کے جاپ کرتے ہیں مجھے تین گناہ زیادہ تنخواہ ملے گی میں تو جاؤں گا دیکھا جائے تو امریکہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے تو وہ ہمارا مسلمانوں کا پاکستانیوں کا دشمن ہمیشہ سے رہا ہے تو اگر انڈیا کے لوگ اسرائیل چلے جائیں تو what difference does it make اگر میں غلط کہنا تو بتائے یہ تو کوئی بھی نہیں کسی کو بھی اچھی آپ کو آج موقع ملے امریکہ جانے کا چار گناہ زیادہ سیلڈی کا آپ جائیں گی امریکہ تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں تک بات ہے اسرائیل اور فلسٹین کے کیونکہ میں نے ہسٹری بھی پڑھی بھی ہے اس کا دیکھیں اس کے بیسیکلی چیز یہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی آج سے کوئی چھے مینے پہلے آٹھ مینے پہلے حماس نے میں پنجابی بینکوں کا پنگا کیوں لیا اب میں آ جا کے وہ چھے بندوں سے لڑ پڑوں مجھے ماری پڑنی ہے نا تو میں ایک پنگا کو لے رہا ہوں وہ پہلے مجھے ماریں گے اس کے بعد میرے بچوں کو ماریں گے تو میرے اکل مندی یہی ہے میں ان سے لڑوں ہی نہ تو اگر حماس نے لڑائی کی ہے تو بھوگت نہ دو پڑے گا پہلے کیوں لڑائی کی اب اس طرح ہی لیتی جب آپ وہاں پہ آئے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے تقریباً بعد تو اس وقت کیا تھا فلسطینیوں نے وہ یہی کیا تھا فلسطینیوں نے اپنے گھار بھار دگنے داموں پہ بیچے انڈیا کی اتنی دنیا میں ورث ہے کہ وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی دنیا اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے ہمارے ملک کے اندر کل پرسوں کی بات ہے کیا ہوا کہ چائنیز کے بس میں آپ کو پتا جلا کہ گھتکش دماغہ ہوا تو ہم سے بھی جو باہر سے آکے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ سیف نہیں ہے تو انڈیا کو دیکھیں انڈیا کے اپنے ملک سے باہر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے اصل میں وہ بات تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈین میں انڈین کے جو اگر بات کرتے ہیں تو ان کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سیدھی سی بات کروں تو ان کو ٹیکنیکل بھی ٹریننگز دی جاتی ہے ٹیکنیکل بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت یہ ٹرینڈ نہیں ہے بیسے تو چاہیے حکمرانوں کو جو اس وقت جو ہماری حکومت ہے ان کو چاہیے کہ یہ سکول کے اندر یا کالیجز کے اندر ایسا سسٹم لائیں کہ جو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ٹیکنیکل کی ایجوکیشن بھی دی جائے تاکہ وہ ٹیکنیکل انجینئرز کے طور پر سامنے آئیں ان کا جو ایک پڑھا لکھا لوگ ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ کیا ہے میکنیکل کام کا بھی پتا ہے اس کو لیکٹیکل کام کا بھی پتا ہے کیونکہ وہ سیکھ کی آیا ہوا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں صرف سوائے کے ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے تو ٹیکنیکل انہی چاہیے دنیا ہم بس سوالات اٹھاتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہی صحیح نہیں ہیں دوسری طرف یہ بتایا جاتا کہ ابھی یوئی کے اندر دیکھیں اس کے پاس سعودی ریبے کے اندر میڈل لیس پوری کے اندر پاکستانی وہاں پسے پاکستانی ہمارے عوام کو نکالا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ بھائی یہاں پر بھیگ مانگنے کے لیے دو سو سو زیادہ لوگوں کو پچھلے ہفتے پکڑا گیا کہ یہ کہہ کے کہ پاکستانی یہاں پر آگے بھیگ مانگتے ہیں کریمنل ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چوری کرنا کسی کے پیسے چھین لیے کسی بندے کو مار دی اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں ہمارے لوگ کیوں شامل ہیں نہ انڈیا کا نام آتا اس پر نہ بنگلہ دیش کا نہ افغانستان کا جتنا ہمارا نام نومینٹ ہو رہا ہمارے لوگوں کو جس قسم سے باہر نکالا جا رہا ہے کیا سمجھ دیں چیزوں کو اصل میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ جذباتی لوگ ہیں ٹھیک ہے جب جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں دماغ کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں تو دماغ کے ساتھ ہمیشہ کام کرنا چاہیے یہ جو چوری چکاری یہ کوئی بھی چیز پڑی ہوئی دیکھتے ہیں یار چلو یہ پتہ نہیں میرے کام آ جائے گی لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس سے جو نہ میرے ملک کا کیا نقصان ہوگا یا میرے ملک کا نام کا کیا ہوگا اس کے بدنام ہوگا یا نام ہوگا اس کا یہ چیز وہ نہیں سوچتے ہیں تو جو کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں ایسا ایسا کام لیکن یہ ہے کہ وہی میں باز صاحب سے پہلے وہی میں کر رہا ہوں بار بار اسی بات کو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ٹیکنیکل ٹرینی بھی دیں اور ایجوکیشن بھی دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی سیفٹی کس چیز میں ہے کس چیز میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں دس سال رہا ہوں یوی میں کے اندر اچھا یوی کے اندر آپ دس سال رہے ہیں کیسے بتائیں گے جو لوگ بتاتے ہیں کہ یوی کے اندر پاکستانی جا کے بھیگ مانگتے ہیں وہاں پر ان کا ایمیج اتنا اچھا نہیں ہے وہاں پر کونسی قوم کے ساتھ ایمیج بہتر ہے